مانڈیوالا صاحب آج ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ذرا ان سے ان کا موقع جانتے ہیں کہ اس وقت حالات اور واقعات کس طرف ہیں مانڈیوالا صاحب اسلام علیکم مانڈیوالا صاحب کیا حال ہے کاشو صاحب بلکہ اچھے دی آپ کیسے ہیں بس اللہ اللہ آپ بتائیں سر یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آئی ایم ایف کے اوپر بہت زیرہ بیان بازی بھی بڑی ہو رہی ہے حکومت بہت بیان بازی کر رہی ہے کہ فس گئے یہ بتائیں کہ کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے آئی ایم ایف کے بعد جانے سے اور ان کی کردیشنز ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کاشو صاحب جو بھی ہوگا یہی کرے گا سر we have to go to آئی ایم ایف because we are in a position now that we have no option اور یہ سر کس وجہ سے یہاں پر پہنچے ہیں اصل تو بیعیس یہ ہونی چاہیئے تھے ہمارے ملک میں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے دیکھیں اب یہ تو ایک لمبی کہانی ہے ہم کہاں پہنچے اور پہلی دفعہ تو ہم آئی ایم ایف میں جانی رہے مجھے تو اب i have lost track کہ یہ 23 دفعہ ہے یا 25 دفعہ ہے تو میں تو جب سے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں اور فائنانس منسٹری میں رہا ہوں اور ویسے دیکھتا رہا ہوں تو ہم آئی ایم ایف میں ہی رہے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے مئینوں کے لیے ہم نکلتے ہیں مگر پھر دوبارہ ہم آئی ایم ایف میں چلے جاتے ہیں سر لیکن یہ میں ایک چیز سنی میں نے ابھی بیانبازی میں انہوں نے کہا جنام میاں صاحب نے تو آئی ایم ایف پروگرام سے چھٹکارہ دلا دیا تھا دوزار سولہ سترہ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے الیکشن سے پہلے انہوں نے دو دفعہ یہ کہا اس فائننس منسٹر انہوں نے کہا جو بھی حکومت آئے گی اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا سکھ اکانومیز گو ٹو آئی ایم ایف یہ جو اب مہنگائی ہے کیا یہاں رکے گی یا مزید مہنگائی ہوگی اس کے بعد اگلی کنڈیشنز اور زیادہ سخت ہوں گی جب نیکس ٹائم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے دیکھیں دیکھیں اس وقت مہنگائی تو ایک ایشو ہے بٹ اس وقت ہم اس وقت پہلی دفعہ پاکستان is in a very unstable economically unstable condition تو پہلے تو ہمیں سٹیبیلٹی لانی ہے سر لیکن ایلیکشنز کے بغیر سٹیبیلٹی آتی ہے نہیں دیکھیں ایلیکشن is one factor the most important factor میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کتنا important ہے کتنا نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب term لوگوں کی ختم ہوئی ہے نئی term آئی ہے نئی government آئی ہے تو وہ بھی چلی گئی ہے آئی ایم ایف میں اور جب پرانی government نکلی بھی ہیں آئی ایم ایف سے تو وہ کچھ مہینے ہم آئی ایم ایف سے باہر رہے ہیں مگر جب نئی government آئی ہے تو وہ بھی آئی ایم ایف میں چلی گئی ہے چاہے وہ کوئی بھی government تھی تو basically دیکھیں جب تک ہم اپنا basics ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے سر یہ آپ تھاروں کو پتہ basics ٹھیک کرنی کرتے کیوں نہیں ہیں سر میں totally agree with you کہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم سارے ایک short term thinking لے کے آتے ہیں کہ جی ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے اور وہ پانچ سال ہم نے کیسے گزارنے ہیں اور ہم نے اپنا time پورا کرنا ہے پھر جو آئے گا وہ دیکھے گا اور میرا ہمیشہ میرا ہمیشہ یہ point یہ رہا ہے کہ economy کو آپ سیاست سے دور رکھیں مگر unfortunately کوئی بھی government جو آئی ہے اس نے economy کو استعمال کیا ہے سیاست کے لیے اور جب تک ہم economy کو سیاست کے لیے استعمال کرتے رہیں گے ہم اسی ہمارے حالات یہی رہیں گے اور اس سے بترین ہوتے جائیں گے سر لیکن سیاست تو جیسے آپ نے کہا بلکل ٹھیک کہا کہ سیاست پر استعمال کیسے ہوتا ہے ہر دفعہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ایک پیٹرول بم گر جاتا ہے اس قوم پر جب عمران خان نے کیا تو اس وقت اس نے پیٹرول بم گرایا آپ نے کیا تو آپ نے پیٹرول بم گرا دیا سب کو پتا ہے کرنا یہی ہے لیکن سیاست کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا بھی ہمارا ایک قومی فرض ہے political parties کا جو opposition میں ہوتی ہیں state owned اور enterprises ہیں بڑی پرانی بات چل رہی ہے مجھے یاد ہے جب میں journalism میں آیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ سکھ چیزیں بیچنی پڑیں گے آج بھی یہی بیعث ہے کہ ان کو بیچنا چاہیے بیچ لیں گے ہم ان کو دیکھیں آپ کو آپ خود ہی جواب دے دیتے ہیں آپ کو بھی کتنا ٹائم ہو گیا بڑا ہو گیا آزار میڈیا ہمیں بھی پندرہ سال گزر گئے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایکانومی کو استعمال کریں گے اپنی سیاسی سروائیول کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں ہم کبھی بھی پاکستان کی ایکانومی مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی تیار ہے ان کو بیچنے کے لیے جو پریوٹیزیشن کے لیے دیکھیں اگر ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے ہم تین دفعہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے ہم اس سے بترین حالات ہمیں نظر آئیں گے یہ بات ٹھیک ہے سب میں ذرا تھوڑا سیاسی بھی دو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بات آپ کی آگئی کیونکہ آپ کی پارٹی تو ہمیشہ پریوٹیزیشن کے خلاف بیان دیتی ہے لیکن آپ خود یہ مانتے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے کہ جب تک یہ نہیں کریں گے پریوٹ میٹنگز میں کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے ہونا چاہیے پبلک میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہماری اوور آر ڈیڈ باڈی ہم نہیں کرنے دیں گے تو یہ ٹیز بھی بدلنی پڑے گی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھائیس تاریخ سے پہلے حکومت نہیں تھی بلاول صاحب کس کے وزیر خواب جاتے تھے اگر اٹھائیس تاریخ سے پہلے حکومت نہیں تھی مریم بی بی نے کہا تو کس کے وزیر خواب جاتے تھے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات تھی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے کہ اٹھائیس سے پہلے اٹھائیس نومبر آپ سمجھ ہے نا کانٹیکس کیا تھا جی جی میں سمجھ رہا ہوں مگر the point is کہ دیکھیں ملک کا وزیر خارجہ ملک کا ہوتا ہے I know کہ he blogs to some party or the other but he is representing پاکستان he is not representing سر تو پھر وزیر اعظم بھی پاکستان کا ہوتا ہے ہر وزیر بھی پاکستان کا ہوتا ہے پھر حکومت اسی کے پاس ہوتی ہے جو وزیر ہوتا جو وزیر اعظم ہوتا بالکل I agree with you تو پھر آپ مریم نواز کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے سر میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا وزیر خارجہ بن جاتے ہیں یا فائننس تو آپ ایک party کے ذریعے تو ضرور بنتے ہیں مگر آپ تو ہر جگہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا آپ جب آئی ایم ایف سے negotiation ہوتی ہے تو آپ as a party تو negotiate نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ پاکستان کے لیے negotiate کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یہ بھی ایک dilemma ہے دیکھیں یہ میں آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ economy کو ٹھیک کرنا آپ کا فرض ہے چاہے آپ کسی party میں بھی ہوں سر لیکن آخر میں پھر یہ بتا دیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہوگی ساری تو یہ جو ساری بیان بازی اب ہو رہی ہے کہ ساری ایک معیشت کا ذمہ دار ہر کوئی پچھلے کو ٹھہراتا ہے انہوں نے برباد کر دیئے ہیں یہ بھی روک چھوڑنا پڑے گا کہ آپ آخر کسی جگہ جی بالکل چھوڑنا پڑے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر حکومت ہر حکومت یہ کرتی رہی ہے اور ہر حکومت ایک دوسرے پر blame game اور غلط کرتی رہی ہے نا سر غلط کرتی رہی ہے یہ بھی کہہ دے میں بالکل کہہ رہا ہوں غلط کرتی رہی ہے I totally agree with you کیونکہ ہم نے ہم realize نہیں کر رہے کہ پاکستان کی economy اگر ٹھیک نہیں رہے گی اور پاکستان economically مضبوط نہیں ہوگا تو ہم کیا سیاست کریں گے کیا سیاست کریں گے سلام مجھے میں اس پہ آپ سے کروں گا economy کے پر